السلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں آپ سم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بلکہ ٹھیک ہوں گے اور آپ کے برز بھی خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے بریٹ کے اندر مصروف ہوں گے تو آج کی آپ کے لئے بڑی خبر لے کر آئے ہیں کہ آپ کی سیزن کے انڈ ہونے والا ہے تو آپ کو بتائیں کہ ابھی جن جن بندوں نے اپنے اگلے سیل نیکس سیزن کے لیے کوئی پرچیسیم گرہ کرنی ہے تو کر لیں کیونکہ ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ برز کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے کیونکہ برز کی قیمتوں میں کمی کا امکان تھا جبکہ اس کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے برز کی قیمتوں میں جس میں آپ کا کوکٹیل شامل ہے کوکٹیل کے بعد آپ کے لاب ورڈ لاب ورڈ کے بعد رنگ نیک آل آف برڈ جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں تو ان کی قیمتوں میں کافی کمی ہو چکی ہے تو آپ کو میں ان کی پرائز رینج بتاؤں کچھ برس کی بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ برس کی کیا پرائز رینج ہوئی ہے تو کوکٹیلز کے اندر کافی کمی ہوئی ہے کوکٹیلز کی تو ویڈیو ایک کل میں نے آپ کے پر بنا کے دکھائی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو سارا ریٹیل بتائی تھی کہ برس کی قیمت جو ہے وہ اس ٹائم کوکٹیل کی کیا ہے اگر تو آپ کومن وائٹ لگانا چاہتے ہیں تو کومن وائٹ کی قیمتوں میں بھی کافی کمی ہو جو پہلے پیر تقریباً سات ہزار وے کا ملتا تھا وہ آپ کو اس ٹائم پچھ پن سو سے چھ ہزار وے کا پیر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ بریڈر لیں تو اس حساب سے پٹھوں کی پرائز جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو میں آپ کو کیونکہ ابھی اینڈ آف سیزن زیادہ تر لوگ پٹھے لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پٹھوں کی پرائز بتاتا چلوں کہ یہاں پر پٹھوں کی جو ہے وہ کیا پرائزز ہیں تو اسی میں اینو کی اگر بات کریں اینو ریڈ آئیس کی پٹھوں کی تو اینو ریڈ آئیس کے پٹھے آپ کو تقریباً چھے سے سات ہزار وے میں آپ کو پٹھے مل جائیں گے ٹھیک ہے سات ہزار وے میں آپ کو ڈل پٹھوں کا پیر اویلیبل ہوگا اسی طرح کومن وائٹ کومن وائٹ بھی آپ کو پانچ ہزار وے کا پیر ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی بہت سارے پرینڈز یہ پریشان تھے بڑھ کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو ہم کس طریقے سے بڑھ جو ہے وہ پرچیز کریں گے تو یہ کیونکہ ابھی جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے بڑھ کی قیمتیں جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہیں تو جس جس نے ابھی پرچیزن کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے اپنے اگلے نیکس سیزن کے لیے کیونکہ بہت ساری ایسی وجہات ہیں جن کے وجہ سے بڑھ کی قیمتیں تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہیں تو نیکن انشاءاللہ یہ بہت جل جو ہے وہ سٹیبل ہو جائیں گی تو اسی میں جو ہے وہ فیشر کا ریڈ بھی کافی گر چکا ہے فیشر ایک جو ہے وہ پٹھوں کا پیر اس کا پہنچ چکا تھا تقریباً تین ہزار وے کا پٹھوں کا پیر مل رہا تھا تو وہ آپ کو تقریباً پچیس سو سے ستائی سو پچیس سو روپے کا آپ کو پٹھوں کا پیر مل لے گا اس کا پھون چکا تھا تقریباً اٹھتیس سو سے چار ہزار وے کا بڑا پیر آپ کو آویلیبل ہو رہا تھا تو انشاءاللہ آپ کو اس قیمت میں آپ کو آویلیبل ہوگا اس کے بعد آپ کو بتاتا چلو رنگ نیک رنگ نیک کی کافی پرائیس دیچے آ چکی ہے رنگ نیک جو بریڈر پیر ہے وہ چودہ چودہ ہزار وے کا بھی سیل ہو رہا تھا چودہ ہزار وے میں سے اب آپ کو وہ تقریباً نو ہزار سے لے کر دس ہزار وے کا پیر بھی مل رہا ہے اس ٹیم ٹھیک ہے دس ہزار وے کا بھی آپ کو پیر ایویلیبل ہوگا تو اسی طریقے سے راہ راہ کی بھی کافی زیادہ پرائیس نیچے آ چکی ہے راہ جو ہے وہ آپ کو تقریباً پنتالیس ہزار سے پچاس ہزار وے کا بریڈر پیر ایویلیبل ہوگا بریڈر پیر جو ایک ٹائم اسی ستہ اسی زار وے تک پہنچ چکا تھا تو فرینڈ یہ برڈز کی بزنس ہے نا اس کے اندر اتاؤ چڑھاؤ لازمی آتا رہتا ہے اب صدا ایک ٹائم یہ نہیں ہے کہ صدا ان کی قیمتیں ایک جیسی ہمیشہ نہیں رہ سکتی سٹیبل ایک جگہ پر ایک برڈز اگر آج اروج پہ ہے تو وہ تھوڑا اس کا زوال بھی تو آتا ہے اروج کے بعد زوال ہے زوال کے بعد اروج ہے تو اسی لیے ان کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے کمی بھی ہوتی ہے تو اسی طرح بہت سارے کچھ ایسے لاب ورڈز ہیں جن کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو وہ میں ان کو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پراپر ویڈیو بنا کے لاب وٹ کی پریزز کے اوپر آپ کو میں ویسے نارملی ہے فیشر کی میں نے بتائی ہے فیشر کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کومن وائٹ تھی کومن وائٹ کا پیر بھی آپ کو تقریباً 3500 سوری چار ہزار سے لے کر بیالیس سور پہ تک آپ کو پیر مل جائے گا جو کہ ایک پانچ ہزار پہ تک سے مل رہا تھا پانچ ہزار پچپن سو کا آپ کو پیر مل رہا تھا اسی طرح لٹینو پرسناٹا لٹینو پرسناٹا ریڈ آئیز آپ کو تقریباً مل جائے گا سات سے آٹھ ہزار پہ پیر آپ کو ملے گا بریڈر کسی میں بلیک آئیس کی بات کریں تو بلیک آئیس آپ کو تقریباً 6000 پہ پیر آپ کو پیر مل جائے گا ٹھیک ہے یہ اویرال میں ادھر کی بات کر رہا ہوں کچھ ممالک میں کچھ شہروں میں کچھ پرائزی تھوڑا بہت ڈیفرنٹس ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ فارق نہیں ہوگا جتنی میں نے پرائز بتائیں گے ان سے ملتی جلتی پرائز ہی ہوں گی تو یہ برنٹس کے لیے کافی آسانی ہو چکی ہے جنہوں نے اپنے اگلے سیزن کے لیے برز پچیز کرنے ہوتے ہیں اگلے سیزن کے لیے لگانے ہوتے ہیں ان کے لیے کی خبر کے آج کے جو ہے وہ ابھی کچھ ٹائم کے لیے برز کی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں کیونکہ ابھی امپورٹ ایک سپورٹ بھی جو ہے وہ بند ہوئی ہوئی ہے اس لیے برز جو ہے وہ اس کی بھی کافی زیادہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں کیونکہ ابھی مارکیٹ میں کافی ایک دم جو ہے وہ برز بہت زیادہ آ گئے ہیں کافی زیادہ تعداد کے اندر جس کی وجہ سے برز کی پرائز گر چکی ہیں نیچے اور اس حساب سے بریڈ جو ہے وہ اس بار بہت زیادہ کام آئی ہے بریڈ تو کام آئی ہے لیکن جو لوگوں نے جتنا بھی سٹاک تھا وہ روکتے رہے ہیں روکتے رہے ہیں روکتے رہے ہیں اب ان کی پرائز جب تھوڑی نیچے آئی ہیں تو وہ انہوں نے پھر بیچنا شروع کر دی ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ ابھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ برز کچھ ہوتے ہیں جو وہ روک لیتے ہیں مطلب باس اپنے جو ہے وہ سٹاک کر لیتے ہیں تاکہ ان کو وہ اگلے جو ہے کچھ ٹائم تک جب اس کی پرائز بڑھ جاتی ہیں جب مارکیٹ میں برز شارٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنا بڑھ جو ہے وہ مہنگی قیمتوں پر بیچتے ہیں تو وہ بہت سارے فرنڈ ایسے اس طرح سے بزنس کرتے ہیں اور بزنس کرنے کے طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح تو اسی لیے جو ہے کچھ جو فرنڈ ہیں وہ جو مینیج نہیں کر پاتے وہ فرنڈ جو ہے وہ دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک مہنگا ہے یا سستا جائے وہ نہیں رکھتے وہ دے دیتے ہیں تو یہ چند میں نے آپ کو ایک اپ ڈیٹ تھی پرابر میں نے اس کے اندر آپ کو پرائزز بتائی نہیں ہے پرائزز آپ کو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں کہ پرابر لس کے اندر برز کی کیا پرائزز ہیں کون سا برز آپ کو کتنے میں اویلیبل ہوگا تو بھی ایسے آپ کو میں نے سلسلی بتا دیا ہے کہ برز کی قیمتیں ہوگی ہیں آپ کو تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ برز پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ دی فرنڈ راز کی میری ویڈیو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بنوں وہ آپ تک پون سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے بٹس کا خیار رکھے گا اللہ حافظ